بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی سیاست کا مہور ہوا کرتے تھے مگر اب الیکٹرونک ووٹنگ مشین موضوع بحث ہے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ٹھن گئی ہے یہ مسئلہ اصل میں تھا کیا بگڑا کہاں سے اور اس کا حل کیا ہے یہ ہم حارون صاحب سے جانیں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ پڑوسی ملک افغانستان کی حال یا صورتحال کیا ہے پاکستان مدد کے لیے تیار ہے جبکہ طالبان بھی بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ عالمی برادری ان کی مدد کرے تاکہ ایک دھانچہ کھڑا کیا جا سکے کل کی تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہے کل حلف برداری کی تقریب ہونے جا رہی ہے اور دیکھا یہ جائے گا کہ افغانستان کی صورتحال کو سٹیبل کرنے کے لیے طالبان کیا کرتے ہیں کیا ان کے ذہن میں پلان ہے اور عالمی برادری اس حوالے سے ان کے لیے کیا مدد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نور مقدم کیس کے حوالے سے فالو پاپ کے ساتھ شیئر کریں گے رحیم اللہ یوسف صحیح صاحب اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں ان کے خدمات ان کے حوالے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے مگر سیاست کے اوپر جب ہم حرون صاحب بات کریں گے پہلے بات تو مبارک وصول کریں نا جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ نواز شیف صاحب واپس آرے حسیمت مبارک قبول کریں جاوید لطیف صاحب غیر محتاط بیانات کا ایک طبیل تاریخی ریکارڈ رکھتے ہیں بعض تقریریں تو انہوں نے ایزی کیا جو کوٹ ہی نہیں کی جا سکتی دکھائی نہیں جا سکتی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے مظلہ وہ تو خیر کوٹ کیا جیسے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کھپے پاکستان نہیں کہیں گے نہیں نارا لگائیں گے یعنی ہم پاکستان جائز ہے نہیں کہیں گے پاکستان کی ضرورت ہے نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے کیا کہیں گے پاکستان قرار ضرورت ہے اسماعیل گجر نہیں تھا ایک وہ کہتا تھا میں انڈیا سے مدد مانگ لوں گا انڈیا آرمی آئے گی اب آ کے گجرن والے کو پولنگ سٹیشنوں پر گبزر کر لے گی یہ ایک لیڈروں سے وفاداری میں لوگ اتنی احمقانہ گفتگو کرتے ہیں بہت وقت ایک صاحب تھے انہوں نے ایک میٹنگ میں نواز شریف سے کہا جب جج بحال ہو گیا اس میں تو شبہ نہیں گئے نواز شریف صاحب جو جلوس لے کے نکلے اس سے ہی وہ بڑا دباؤ پیدا ہوا باقی لوگ بھی سارے چاہتے تھے 83% پاکستانی چاہتے تھے عدلے کے بالے تو ایک صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب میہ صاحب ایسے کام تو پیغمبروں کے زمانے میں ہوا کرتے تھے اب آپ اندازہ لگائیے کہ پیغمبروں کے علاوہ سب سے اوپر ان کو اور نواز شریف صاحب نے منہ نہیں کیا تو یہ ایک مخلوق ہے وہ فوراں ہی تو اس کی تردید ہو گئی مریم اورنگ دیب کا اور کیا کام ہے بھائی یہی کام ہے نا فوراں اس کی تردید ہو گئی کہ جب تک وہ صحت مند نہیں ہوں گے جب تک ڈاکٹر اجازت نہیں دیں گے بلکہ یہ کہنے چاہئے تھا کہ جب تک ان کے عمر 18 سال نہیں ہو جائے گی کہ نوجوان جیسی صحت نہیں ہو جائے گی تو اس وقت تک وہ نہیں آگی وہ آئیں گے نہیں یہ ایک سال دس مہین ہوگا وہ اس لئے نہیں آئے نہ صرف وہ نہیں آئیں گے بلکہ شہباز شریف صاحب کی پوری کوششیں چلے جائیں پوری کوششیں چلے جائیں شہباز شریف صاحب تو وزارت کے خواب دیکھ رہے ہیں آرون صاحب وزارت کے خواب وزارت کے خواب بھی دیکھے جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ تو اس کے ساتھ ہی مسائل بھی ہوتے ہیں نا اقتدار کا کھیل شیر کی سواری ہے نیچے اتر نہیں سکتے اتر جائیں تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا اچھا وہ حامد کرزئی کا چہرہ خون میں نہایا ہوا تھا خون میں نہایا ہوا میں کہہ رہا ہوں جب اسے ٹیلی فون پر بتایا گیا کہ اسہ افغانستان کا صدر بن گیا ہے اس میں اس کھیل میں میر صاحب کا شیر ہے نئے عشق کو ہے صرفہ نئے حسن کو محابہ ان صحبتوں میں آخر جانے ہی جاتی ہیں ہیں اس میں یا جان جاتی ہے یا اقتدار ملتا ہے تخت یا تختہ شہباز شریف صاحب پر جو کیس ہے دیکھئے وہ عدالتیں جو ہیں وہ اعتصاب عدالتیں ہیں جج مقرر کر دی گیا تو بینٹ توڑ دی گئے تھے جو جو کی تبادلے کر دی گئے تھے ملدم کے پیش ہوئے بغیر جو چھٹی کے دن اس کی زمانت ہو جاتی تھی دنیا بدل گئی دنیا بدلتی ہی رہتی ہے بیس تو اعتصاب حسن کے بقول یہ لادلے ہیں عدلیہ کے لیکن وہ پینتیس اروربہ کا حساب کون دے گا یہ میرے اپنے یہ میرے اپنے یہ میرے اپنے آروس آپ سے نہیں میں بجھ رہا آپ you know it میں کیا کہہ رہا ہوں میں 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 جانتے ہیں جم کے کس نے دیا ہے کہاں سے آئے ہیں یہ پینتیس اروربہ کان سے آئے ہیں کس نے بھیجے ہیں وہ کہتے ہیں جی حمزہ کو پتا ہے حمزہ کہتے ہیں مینجر کو پتا ہے میرے تو تعلق کوئی نہیں تم سب کا ایس شوکر ملچہ کوئی تعلق نہیں ہے تو ایدھی فاؤنڈیشن کو دے دو کسی کے کام آجائے خدا کے بندو پینتیس اروربہ کے لڑکوں کے اکاؤنٹ میں کیا کریں گے ملدلیہ کیا کریں گی ملدلیہ جو بھی کرے فیصلہ تو اروربہ کا ہے کہ آپ کالین کے نیچے تھوڑا تھا کورا چھپا سکتے ہیں نا آپ کالین کے نیچے بہنسہ تو نہیں چھپا سکتے ہیں کبھی بھی نہیں تو اس کے کیا ہوگا نواز شریف نہ لیں مریم نواز نہ لیں زمانت پر یہاں ہیں اگر نواز شریف نہل ہو جاتے تو کیا ہوگا عشabas شریف اگر نہل ہو جاتے تو کیا ہوگا اسی لئے فرسٹریشن ہے نا اسی لئے فرسٹریشن ہے نا تو جنوبی پنجاب میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ پیپلز پارٹی سے رابطہ کر رہے ہیں یہ حالت ہو گئی چاندیک نے تو کیا ہے نا بیسے ان کی بھی حالت پہ ترز آتا ہے ان سے تو کچھ بہتر ہے منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نہیں ہو ہی نہیں منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امید ہی اس کی دیکھیں نہیں ان کی تو بوٹ ہی نہیں ہے نا پیپلز پارٹی کے دیکھئے پلان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو بڑا اچھا ارکیٹیکچر ہے ہر چیز ٹھیک ہے مگر انڈے ہی پوری نہیں ہے مکان بنانے کے لئے وہ تو دہی سیندھ میں کتنے جالی ووٹ ہیں دہی سیندھ میں can you imagine تیس لاک جالی ووٹ جی اب جب وہ منسوخ ہوں گے جب دندلی کی اجازت نہیں ہوگی تو کیا کریں گے اگر تو اجازت ہوگی تو پھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے کہ جنوبی پنجاب میں بہت بڑے جلسے کر رہے ہیں کون سے بڑے جلسے تاثر تو یہ ہے نہیں تاثر میڈیا کو دیکھئے میڈیا وہ اینکولا جن آپ نے دیکھئے کبھی بڑا فیوریٹ میرا کیریکٹر ہے وہ ہرون صاحب وہ کہتا ہے اب میں اب میں کیا کروں اب میں کس کو کھاؤں میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کوریج کے لئے کچھ چاہیے ابن بلاول بھی ہو تو وہ بھی غنیمت ہے نانا تو اس کے پڑے لکھتے ہیں اسی طرح جارہانہ انداز میں گفتو کرتا ہے میں اس سے سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا تو وہ سعید رفیق نے کہا کہ بھائی انہوں نے کہا کہ یہ اپنا نون لکھ ذمہ دار ہے اب دیانت داری اگر کوئی چیز ہے نون لکھ کے ہم ناکد ہیں نون لکھ کیسے ذمہ دار ہے پیڈیان توڑنے کی نون لکھ کیسے ذمہ دار ہے کون سے ذمہ دار ہے پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے بھائی آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے انڈسٹینڈنگ کر لی ٹھیک ہے نا ایسی جیت گیا تھا اپنا سندھ کی حکومت وہ کیسے چھوڑ سکتے تھے اور وہ جن کی بیگون صاحب نے ترکی سے آیا ہوا ہار پہنا ہو تھا وہ کیسے سینیٹر بن گئے تھے ہیں وہ بیٹے ہوئے ہیں بڑے وہ آپ ان کی بارٹی لینگوی دیکھیں روپے مستقل طور پہ نہیں ہارون صاحب جو کہہ رہے گرفتاری ہو جائے گی شاہباشر صاحب کی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں یہ درست بات ہے میں کہتا ہوں ناہل ہونے کا خطرہ ہے گرفتاری تو چھوٹی بات ہے پینتیس ایر روپے کالین کے نیچے بھینسہ چھپ نہیں سکتا پینتیس ایر روپے جب آدمی یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے اس وقت تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا نتائج تو بعد میں نکلتے ہیں ٹھیک ہے صحیح نواز شریف صاحب کا لہجہ کیوں تبدیل ہے نواز شریف کا لہجہ اس لئے تبدیل ہے آپ کے اطلاع کے لئے ہے کہ جب وہ انہوں نے بہت ہی خیار ذمہ ترنہ بیان دیے تو حکومت پاکستان نے حکومت برطانیہ سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں بیٹھا ہوا ایک شہری جو ہے وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کوشت کر رہا ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتے ہیں صحیح تو گزارے یہ ہے کہ وہ اس کے بعد خاموش ہے تنقید تو کرے بات تو کرتے ہیں مگر یہ لہجہ میں آل ٹھو کہتا تھا اوہ بھائی سارے الیکٹیبلز نون لیگ کے مجیریٹی ایف دہم ستر پہ ستر عصیفی سے جو ہے وہ کیا جاتے ہیں اوہ بھائی الیکشن سیاست میں کس لیے آتے ہیں لوگ کس لیے آتے ہیں اقتدار کے لیے آتے ہیں صحیح لیکن راستہ ہی بند ہو گیا وہ شہنشاہ ایران کے دور میں ایک ایرانی شاعر نے کہا تھا وہ راستہ ہی بند ہو گیا برف باری نے وہ راستہ ہی بند کر دیا تھا صدیوں سے شاعری جس پر سفر کر دی آئی تھی اگر وہ راستہ ہی بند ہو گیا پھر نون لیگ کیا کرے گی دیکھے نا اس گلستہ میں نہیں اچھے گزرنا اچھا ناز بھی کر تو بند آدھا رہنا ہی کر یہ فوج کو پنجاب پولیس بنانے چاہتے تھے نواز شریف صاحب یہی غلامی ساخر نے جنرل کاکر سے کہا تھا کہ ففٹی ایٹ آفیسرز برگیڈیر ان کو برائب کرنے کی کوشش کی ہے وہ جن جن جوہ کا کس سے تو معلوم ہے کہ اس کو کار پیش کرنے کی کوشش کی اس نے بھلا کہ پتا کیا کہا تھا کہ یہ ہار دیکھو یاد جس شہر کی چھوٹی امبلی کے اشارے پہ پانچ لاک بہت حرکت میں آتی ہے اس کو کار پیش کر رہا ہے اگر اس نے پیسے بنانے آرمی کے سربراہ نے اگر پیسے بنانے ہو اگر جن جوہ نے پیسے بنانے ہوتے تو اس کو ان کی کار چاہیے تھی او بھائی دو بلین ڈالر کا اصلہ خریدا جاتا ہے صحیح تو اگر کسی نے یہ کرنا ہو تو وہ انکم ہوتا آجا پاکستان کی خاص نویت ہے پاکستان کوریا کی طرح ہے پاکستان تائیوان کی طرح ہے بعد لحاظ سے وہ ان ریاستوں کے جن کا وجود خطرے میں رہتا ہے جس کی فوج کو الیٹ رہنا پڑتا ہے 24-7 وہ کس نے کہا تھا کہ اگر میرے پاکستانی آرمی ہوتی تو میں ساری دنیا فتح کر لیتا یہ اس آرمی کو آپ رائب کرنے کے اور اس کو وہ کرنے کوش کر رہے ہیں اپنا ماتاہت اپنے کرنا کوشش کر رہے ہیں یہ کیا کہے وہ پولیس ہے یہ کوئی اے sino منھ نے وہ خطر یہ کوئی کسٹم ہے یہ کوئی اپ دی آرہا ہے یہ کوئی نائب ہے یہ کوئی نائب ہے یہ کوئی نائب ہے یہ کوئی مزاق ہے یہ پاکستان آرمی ہے سرے بات ہے چلیے بیک ٹو پولیٹک صاحب پرویز الائی صاحب چودری برادران بھی بڑے ایکٹیو ہیں پچھلے چند دنوں سے چودری برادران جو ہے نا وہ میجر آمر کے بارے میں پچھلے دن پھر ان کا چرچہ وہ ان کے انٹریو آتا ہے نا پھر چند سال کے بعد میجر آمر صاحب جو ہے نوجوان ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کہا تھا انہوں نے جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ میں بھولی چکے ہوں ابھی ابھی یاد آ جاتی ہے چودری صاحب جو ہے نا وہ اپنا ہاں میجر آمر کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا مجھے جنرل حمید گل نے کہا ایکل ٹو این انٹیلیجنس ایجنسی اچھا کہتا تھے ہوا میں خبر سنگتا بعد لب وہ بالوں کے حص ہوتی ہیں نا تیز شکی ہوتے ہیں شک پالتے ہیں انٹیلیجنس والے کو یہی کرنا چاہیے اخبار رمیز کو اور پولیس والے کو یہی کرنا چاہیے کہ وہ شک پالتے ہیں ہر چیز میں ذرا انیویڈ چیز نظر آئے تو چودری پرویز الائی جو ہے نا پاکستانی پولیٹکس کے میجر آمر ہے ہوا میں خبر سنگتے ہیں اچھا انٹیل اینیمل اردو میں تو اچھا لوگ سے نہیں ہے مطلب یہ سرطا پا سیاسی ہیں ان کے روئیہ ہیں پھر یہ دے ہب دے ایکیومن ان میں ایک وضاداری ہے رابطیں ہیں میڈیا کے ساتھ آپ چودری صاحب سے نا لڑ پڑے مسلم چودری پرویز الائی سے چودری شجاعت سے برا بلگ کہہ دے انہیں اچھا وہ اس دے رہیں گے یعنی ایک زمانے میں جب میں بہت سخت ان کے خلاف لکھ رہا تھا تو میں کسی صاحب کو چھوڑنے کے لئے گیا تو میں ان کے مہمان خانے میں چلا گیا اس مہمان خانے میں تو خیال ہی نہیں تھا کہ وہ آئیں گے سیڈنلی ہی سارٹو می چودری شجاعت ان کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا مگر جو پہلا فکر ہے انہوں نے کہا انہوں نے کہا شربت لائے یا نہیں لائے وہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے والے ہیں انہوں نے ڈیٹیش کیا خود کو جانگیر ترین گروپ سے سنگرونائز کیا شکایات رفع دفع کی انہوں نے بھی اس نے بھی نمران خانہ بھی کیا ویسے وزارت کے حوالے سے یہ تو یہ بھی تاثر ہے پرویز الائی ساتھ کا کی حالہ نہیں وہ پرویز الائی کو بنانا ہے پیپلز پارٹی کی تجویز کیا تھی کہ پرویز الائی کو بنا دے ٹھیک ہے نون لیکل ریلکٹنٹ تھی اس کے اوپر ریلکٹنٹ نہیں وہ پاگل ہے نواز شریف چودری پرویز الائی کو وزیری اللہ بنا دے بس چودری پرویز الائی کے وزیری اللہ بننے کا مطلب کیا ہے آپ کے چالیس پہ پنتالیس ارکان کا ہے چودریوں کے دسترخان پہ جو گیا اس کے واپس آنے کا امکان کم ہوتا ہے کم ہوتا ہے صحیح چلے ایک اور چودری کی بات بتائیں چودری نسار صاحب چودری بہت ہو گیا یہ بتائیں یہ آج اس چودری کی بات بڑی ضروری ہے بتائیں کب باقیدہ اعلان ہو رہا ہے تحریک انصاف میں شبولیت کا چودری نسار جب مچان پہ بیٹھے شکار کا انتظار کر رہے تھے شکار کیا ہے اس میں الیکشن ہے الیکشن جو سر پہ آ پہنچا یعنی ایک اندازہ دے مارچ اپریل میں ہو جائے گا ایک اندازہ یہ ہے کہ اکتوبر نومبر میں ہو جائے گا بلدیاتی الیکشن تو میں آپ سے صاف کہتا ہوں جو تھوڑی بہت میری سوچ بوچ ہے معمولی بلدیاتی الیکشن تو میں امران خانہ کا کرائے تو سیاسی خودکشی کے ارتقاب کریں گے اس لئے کہ ان کی پارٹیمنٹ ڈیسیبلنٹ نام کے کوئی چیز ہیں ان کی پارٹی سے دو دو تین تین نائج میں کھڑے جائیں گے اور سنٹرل پجاب میں ان کی مجیریٹی نہیں ہے صحیح نہ بن سکتی ہے فیلال نہیں بن سکتی تو چودری نسار جائے ہیں وہ فیصلہ کر چکے ہیں اچھا شامل ہونے کا ٹھیک لیکن یہ ہے کہ وہ وہ ایک بڑی انا رکھتے ہیں دیکھیں انا اور عزت ہے نفس دو یہ بڑی تین لائن ہے کائدازم کہتے تھے انہوں کے دچ کعوت انہیں بڑی پسند تھی وہ کہتے تھے اگر دولت جایا ہو گئی تو کچھ جایا نہیں ہوا یہ یہ کعوت دوہ رہتے تھے ٹھیک اگر وقت جایا ہوا تو بہت کچھ جایا ہوا اور اگر عزت ہے نفس مجروع ہوئی تو سب کچھ چلا گیا سب کچھ چلا گیا لیکن یہ کہنا اس کو اپنی ایگو نہیں بنانا چاہتے ہیں اناع ذات کا اس سے گزرنا ہی جو ہے یہی عظمت ہے بھئی شیخ عبدالقادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں امام شازلی پیدا ہوتے ہیں شیخ عجویر پیدا ہوتے ہیں اور جناب با یزید پیدا ہوتے ہیں اور جناب داتا گنج وخش پیدا ہوتے ہیں اور کیا کیا جنایت پیدا ہوتے ہیں چوہدری صاحب اپنی اناع لیکن جتہ پولٹیکل ہے کیومن ہے چوہدری میں میں نے نہیں دیکھا کوئی آدمی سیاست کی باریکیوں کو اتنا سمجھتا ہو میں دیکھتا تھا ان کو لڑتا ہوئے کن کو عمران خان کو چوہدری کو محبت بھی ایک دوسرے سے ایسی کرتے تھے کہ انہوں نے کہا اوہ یار میں جلسہ کرنا ہے عمران خان وہ نون لیگ میں ہے وہ تحریک انصاف ہے جلسہ کرنا ہے مشارب نے میرے خلاف ارمارک سے اس نے کہا ٹھیک ٹھیک چلو چلو میں بھی ان کے ساتھ گیا تھا اور جب وہ الیکشن کا بائی کارٹ ہوا اور عمران خان بائی کارٹ بہا قائم رہا اور نون لیگ قائم ہوگے تو چوہدری صاحب اس طرح ڈاون ڈپٹ کر رہتے ہیں عمران خان کو جیسے کسی تمہارا کوئی دوست ہی نہیں ہے سوائے آدم رشید اور میرے اور یہ اور وہ اور فلاں تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے تو ایک دوسرے کو تم کہتے ہیں یہ اچھا آپ نہیں کہتے ہیں پرانی دوستی ہوگی آپ کو ایک اور بات بتاؤں بتائیں کریکنٹ ٹیم کے کپتان اچھا سن میں چودری نسار علی خان تھے براہ خان نہیں تھا کیا بات کر رہے ہیں اس میں تو کوئی شکی نہیں میرے سامنے کی بات ہے وہ میرے سامنے اس نے کہا کپتان میں تھا یہ دھوڑی تھا یہ تو باروے تیرے وے نمبر پہ تھا اس کو کبھی کبھی کھلا لیتے تھے اس کی گین تو کبھی ویکٹوں تک پہنچی نہیں نہیں کپتان کا نعرہ بلند کرنے والا آدمی باروہ کھلا لیتا اوہ تو میں نے پھر کیا ہوا پھر کہا لیا یہ لگا رہا اس نے محنت کی چودری نے پولٹیکس میں محنت کی انہوں نے کرکٹ پہ محنت کی اور کرکٹ میں محنت کی یہ سلا پایا بے بجرے آدمی بن گا کیا بات ہے آرون صاحب آپ نے کیا لوگوں کو بتا دیا کہ عمران خان صاحب میں کتاب میں لکھ چکا ہوں اس کے بعد نہیں چلیے ٹھیک ہے میں ایک بریک لے لیتی ہوں بریک سے میں واپس آؤں گی اس کے بعد بریک ہی ہو سکتی ہے میں اس کے بعد بریک ہی لوگوں ہی لوگوں کو تھوڑا آزم بھی کرنے دیں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے بریک سے واپس افغانستان کے حوالے سے خاص طور پر اس کے مستقبل کے حوالے سے بات کریں گے stay with us بریک کے بعد ایک بار پھر اس کے پریگام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کریں گے حارون صاحب آپ مجھے ذرا افغانستان کے اوپر بات کرنی ہے آپ سے نور مقدم کیس بھی ہے مگر افغانستان بھی ہے نہیں نہیں نور مقدم بھی بات افغانستان پر ہم ہر روز بات کرتے ہیں آج بھی کریں گے اور تفصیل سے کریں گے کیا فالو پہ اس کیس کے بارے میں حارون صاحب دیکھیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ پینتالیس دن کے بعد چالان پیش کیا جاتا ہے اور جج یہ کہتا ہے کہ یہ تو نامکمل ہے چالان وہ کیس جس پہ کم از کم تین چار پانچ اخبار نمیز ہر روز وی لاک کرتے ہیں تقریباً ہر روز یعنی اگر ہفتے میں پانچ چھ وی لاک کرتے ہیں تو ایک ضرور نور مقدم کے بارے میں وہ جس پہ جس قتل کا اتنا چرچہ ہوا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ آج سے کوئی پچاس سال پہلے ایک قتل کا اتنا چرچہ ہوا تھا وہ کراچی میں ایک قتل ہو گیا تھا ایک شاعر کا تو خودکشی کا واقع ہوا تھا شاید جس پہ اتنا بھیانک ہے اور اس کی ایک ایک جزیات اخبار پڑھنے والوں کا بھی اذبر ہو چکی اس میں کیوں کہ اس جو ہے وہ چالان نامکمل پیش کیا جاتا ہے حیرانی کی بات ہے پولیس پھر جو ہے پریسی کوٹر جنرل اس کو دیکھتا ہے پھر ایک میجیسٹریٹ دیکھتا ہے تین سطحوں سے گزرتا ہے اور نامکمل ہے نامکمل ہے کیوں نامکمل نقائص جان بوجھ کر چھوڑے جاتے ہیں واپس کیا گیا ہے یہ ہے وہ عدالتی نظام جس پہ بروسہ کر کے عائدہ ملت عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ ایک پاکستان بنے گا ایک پاکستان بننے کے لئے کیا کیا ہے انہوں نے اب تک عدالتی نظام میں اور پولیس کے نظام میں اسلاح کے لئے یہی ہے نا دو عدارے ایک پولیس ہے ایک عدالت ہے اور پولیس والے روز پکڑے جاتے ہیں خود جرائم کرتے ہیں یہاں ہے کہ آئی شاہی تھا اس کے نام کے ساتھ نام میں نہیں لوں گا اس کے نام کے ساتھ ڈکیت لگتا تھا پھرچکار اس کا نام زفر ہے تو وہ ڈکیت ڈکیتی میں پکڑا گیا تھا وہ بہال ہوا تھا خود ڈکیتی کرتا ہوا پکڑا گیا تھا یہ پولیس یہ پریسی کوششن یہ مجیسٹریٹ اب آپ دوسرا پہلو دیکھیں اس کا اس پہ تو چیف جسٹس صاحب ہی مطلب یہ ہے یہ عدالت ہی فیصلہ کر سکتی ہے ہم تو کچھ حرج نہیں کر سکتے جو واقع ہوئے وہ بتا سکتے ہیں واقع یہ ہے کہ ساڑھے ساتھ بجے وہ جو ترپی والے ہیں ترپی سینٹر والے ان کی زمانتے لے لگی ساڑھے ساتھ بجے یہ شام ساڑھے ساتھ کی بات کر رہے ہیں مجیسٹریٹ ساڑھے ساتھ بجے کبھی کام کرتا ہے اور کیا اس کا اختیار ہے یہ تو قانون دان ہوئے آج یاد نہیں رہا کسی قانون دان کو بلاتے جب بات کرتے کہ یہ ممکن ہے وہ بشاہ خابر نے اس پہ اتراز کیا کہ یہ کیا ہے اب وہ عدالت میں کہہ ہوئے ہیں اور وہی جیج سماعت کر رہے ہیں ایون وہ جیج بھی کہہ رہا ہے یہ کیا چالان ہے وہ تو دباؤ اتنا شدید ہے کہ انشاءاللہ اس میں زیادتی نہیں ہو سکے گی دیکھو اس بے دردی کے ساتھ ایک خاتون کو قتل کر دیا جاتا ہے کوئی نہ زمین کا تنازع ہے نہ کوئی پیسے کا تنازع ہے نہ کوئی رنجش اس قسم کی آتے نہ کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے دو آدمی ملتے ہیں زندگی میں اور ان کی نئی نبتی وہ اپنے راستے الگ کر دیتے ہیں اور کیا گلے کاٹے جاتے ہیں اور پھر کیا گلہ کاٹنے پہ بھی اس کی تسلیم اور وہاں پانچ چی آدمی وہ آدمی ہی تھے کیا تھے جو دیکھ رہے ہیں زبا کیا جا رہا ہے اگر کوئی شخص راستے میں ایک بکرے کو اس طرح گھسیٹ رہا ہوں سڑک بھئی ہے مال روڈ پہ چوزیں چھوڑ دیئے تھے پولٹری والوں نے آئے سے تیس سال پہلے کا واقعہ ہے کاروں تلے کچھ لے گئے تھے تو اس پہ لوگوں نے ایک ہنگامہ اٹھا دیا تھا چوزوں کو سڑک پہ کاروں کا ٹائروں تلے دے گا یہ تو پھر انسان کی جان تھی اچھا تو انسان کی جان کی کیا ہے کہ بھئی جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے تمام بنی نوے انسان تو وہ تو حالت حوش میں تھوڑی تھا وہ انسان تھوڑی تھا اس وقت درندہ تھا اس کو قرآن کہتا ہے اسفل السافلین بد سے بتر غلیز سے غلیز گھٹیا سے گھٹیا اسفل السافلین کا ترجمہ نہیں ہو سکتا تو اس میں یہ عالم ہے تو کوئی ہمیں سوچنا چاہیے یہ صوفی محمد کیوں پیدا ہوتے ہیں معاشروں میں یہ طالبان کیوں پیدا ہوتے ہیں یہ افغانستان میں کیا ہوا اسی لئے ہوتا ہے اسامہ پہ لادن کیوں پیدا ہوتے ہیں یہ فلسطین میں جو کچھ ہوتا رہا دیکھیں آپ جا کشویر میں یہی ہوگا انصاف کے آپ راستے بند کر دیتے ہیں جب سارے انصاف پہ معاشرہ چلتا ہے قرآن کہتا ہے ہم نے ترازو نازل کیا ہے انصاف کرو خواہ تمہارا مخالف ہو تو اس میں کیا امید ہے اب اس کیس میں آرہو وَلَكُمْ فِي الْكِسَاسِ حَيَا تُنْيَا وَلِلَى الْبَابِ زندگی کو ہم نے کساس میں رکھا ہے کساس کا مطلب ہے جرم کی سزا اتنی جتنی کے ضروری ہے نہ کم نہ زیادہ کساس نہیں ہے تو معاشرہ جمع جڑے نہیں رہ سکتا نہیں ہوگا کیا اس میں میڈیا کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور میڈیا کے رول اس نور مقدم کیس میں بہرحال پوزیٹیو رہا ہے اور بہت کم کوئی اتراز کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اس میں کوئی سنسری پھیلانے کی کوشش کی گئی ہو اس میں میڈیا اس طرح کی چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ آزاد میڈیا کتنا اہم ہے چلیے میڈیا کے حوالے سے کچھ افغانستان سے بھی ہے بھار ان صاحب خبریں آ رہے اس کے اوپر میں آؤں گی مگر افغانستان کے مستقبل کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کل بڑی امپورٹنٹ تاریخ ہے اور کل ہلف بھی اٹھائے جائیں گے دیکھئے نا وہ گئے سی آئی کے سربراہ آگست میں ملہ عبدالغنی برادر سے ملے پھر یہ پیر یا منگل ہوگا اگر تاریخ مجھے ٹھیک یاد ہے دن ٹھیک یاد ہے انڈیا کا ہے پھر وہ پاکستان آئے آرمی چیف سے بھی ملے آئیسے کی چیف سے بھی ملے امریکہ پریشان ہے مغرب پریشان ہے سارا یورپ پریشان ہے ان کی پریشانی کی وجہ کیا ہے دیکھیں امریکہ کو تو ایسی شکست ہوئی ہے کہ جسی کوئی حد ہی نہیں ہے وہاں ایک شدید ڈپریشن پایا جاتا ہے اور حالت یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں ہے یعنی کیا کریں پاکستان کو میڈیا ذمہ دار قرار دے رہا ہے اور پاکستان وہ امریکی میڈیا سے زیادہ ہے تو خیر ایرانیوں نے کر دیا کمال ہی حدی ہو گئی ادھر بھی انڈیا بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے انڈیا تو کرے کرے انڈیا نے اس کے سوا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب وہ غالباں دیکھیں میرا جو کیا سارائیاں ہو رہی ہیں جو ماہرین بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دو باتیں ایک تو وہ انڈیا خوبزدہ ہے کہ اس کے اثرات ہوں گے مقبوضہ کشمیر پہ اثرات یہ نہیں ہوں گے جیسے بعض ساتھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تالبان کشمیر چلے جائیں گے تالبان میں سے ایک آدمی بھی نہیں جائے گا کشمیر نو کوششن نہ پاکستان سے جائے گا نفسیاتی اثرات گہرے ہوتے ہیں سیونٹی سیون کے الیکشن ہو چکے اور اس میں دبا کے داندلی کی گئی مشین گن کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر کا ٹائٹل چھاپٹ ٹائم نے اس وقت سب سے پڑا اہم میکزین سمجھے جاتا تھا تو فوراں بعد انڈیا میں الیکشن ہوئے اور سٹنگ گمبنٹ ہار گئی تو اس کے بڑے گہرے نفسیاتی اثرات یہاں ہوئے تھے کہ وہاں سٹنگ گمبنٹ ہار سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں ہار سکتے ہیں یہاں کیوں نہیں ہار سکتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ کشمیر پہ وہ کچھ بات چیتوں کر رہے ہیں جس کو پنجابیوں نے کہتے ہیں منڈ منڈ کر رہے ہیں مگر کشمیر میں وہ ان سے کہہ رہے ہیں کچھ کریں انڈیاں سے کیا کرے گا مودی کیا کرے گا مودی بس چکا ہے اگر وہ تین سو ستر کا آیا تھا ایک تو بابسی کا مسئلہ ہے اس کو اس کی سارے حیثیت محال کرنے کا وہ کیسے جا سکتا ہے پارلیمنٹ میں اسی پارلیمنٹ اس نے تو بیلڈ کیا بھی سال لگا کے یہی سب کچھ اور غیر کشمیریوں کو شہریت نہ دی جائے تو جیسے ہی وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کرے گے ہی نہیں مودی تو بن جائے گا اشرف گا نہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی بھاگے گا وہ تو پاسیبل ہے نہیں اس پہ تو سوچنے چاہیے وہ کلنٹن کے زمانے میں بھی بڑی جناب یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور فلاں کریں گے کیا کریں گے یہ جب تقدیر اپنے فیصلے صدر کرتی ہے اسی طرح انسان آج امریکہ میں کیا کہا جا رہا ہے کہ حملے کا فیصلہ ہی غلط تھا وہ کہا نا آئیس ایک سابق جیم نے کہ ہم نے ان سے کہا کہ اقوام متحدہ میں لے جاؤ اقوام متحدہ مداخلت کرے پاکستان میں اگر اقوام متحدہ کہتی کہ یہ کرو ٹھیک ہے تو آج حالات کچھ اور ہوتے نہیں مگر دیکھو نا انسان کے زوم میں جب انسان کے سر میں جب خناس پیدا ہوتا ہے زوم پیدا ہوتا ہے انڈویجیل ہو قوم ہو گروپ اف پیپل ہو کوئی ٹرائب ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بربادی کے راستے پر چل پڑا چھیک اچھا اب یہ تو ان کا مسئلہ ہے ٹرائزم کا ایک تو پروبلم ہے دوسرا منشیات کا بھی تو ہے منشیات کا بڑا پروبلم دو بڑے اہا مسئلہ سیونٹی بلین ڈالر کی منشیات افغانستان میں پیدا ہوتی ہیں ساری سپا کتنے ملک تھے ستائیس بائیس کتنے ملک تھے وہ سارے وہاں رہے دنیا کی سارے سب سے بڑی یعنی موسٹ موڈرن ویپنری استعمال کی گئی دنیا کی ساری فوجیں جمع ہو گئیں اور فیون نہیں روک سکے وہ اب ملہ عمر نے بھی جو پابندی لگائی تھی آپ کو یاد ہونا چاہیے تو کوئی دو سال شاید لگ گیا تھا وہ بھی کم ہو بیشتنا تھا ٹھیک ہے اب اس وقت تالبان تو نہیں بند کر سکتے یعنی وہ بند کرنا تو چاہیں گے شاید لیکن بند تو نہیں کر سکتے بھائی ان کا مسئلہ تو ہے دنیا سے اپنے آپ کو تسلیم کرنا لوگ کو کھانا کھلانا ان کا مسئلہ ہے پیٹ بھرنے ہیں انہوں نے وہاں پے لوگوں کے ٹھیک ہے نا جی بجلی جو ہے مہیا ہوتی رہے لوگوں کو دوا ملتی رہے بجلی کے بغیر تو شاید گزارہ کرو کھانے کے بغیر تو کوئی زندہ نہیں رہتا پینے کے لیے پانی چاہیے روٹی چاہیے اب تین تیارے ہمارے گائے ہیں قطر نے بھی بھیجا ہے سعودی رو کے رویے میں بھی تبدیلی ہے سعودی رویے بھی کہہ رہا ہے کہ جو افغان اوام چاہیں ٹرکی نے اور قطر نے ملکے ہوائیڈا تو بحال کر دیا ہے روسیوں نے کہا تھا ہم تقریب میں شرکت کریں گے لیکن پھر آج انہوں نے انکار کر دیا ہے اس لیے کہ وہ اس میں وہ لوگ شامل ہیں حقانی گروپ خاص طور پر جو روس کے خلاف بھی لڑتے رہے ہیں دنیا منتظر ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں پاکستان کیا ہے سوال یہ ہے انقلاب میں ایک بخار ہوتا ہے انقلاب ایک نارمل کافیت نہیں ہوتی جن لوگوں نے بیچ سال تک جنگیں لڑی وہ اپنے مخالفین کو شریک اقتدار کر لیں گے ایک حقیقت تو یہ ہے یہ مہمکن نہیں ہے فوری طور پر یہ مہمکن نہیں ہے معاف کر دیا انہوں نے یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے افغانستان میں یہ کبھی ہوا نہیں تھا عام معافی کر دی انہوں نے دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پنشائر میں فتح کے جنڈے پاکستانی سوشل میڈیا میں وی لاغرز نے گاڑ دیئے بس ہے واقعہ ہوا بھی نہیں تھا تو گاڑ دیئے تھے لیکن اس طرح نہیں ہوگا پنشیر کو ہمیشہ ایک داخلی خودمختاری حاصل رہی ہے اسی طرح عزبکوں کو بھی تاجکوں کو بھی اور ہزارہ جات کو بھی وہ یہ قبائل کا مجموعہ ہے اور داخلی خودمختاری کے بغیر نہیں ہوگا بس دے نیڈ ٹائم دنیا کو چاہیے ان کی مدد کریں آپ ایک بھوکے سے یہ کہتے ہیں ایک آدمی بیمار بھی ہے زخمی بھی ہے بھوکا بھی ہے آپ اسے کہتے ہیں پہلے تو جاؤ نا کریکٹر سارٹیپکیٹ بنوا کے لاؤ مجرس ٹائٹ سے اور تین مہینے ہم تمہارے کریکٹر کے جائزہ لیں گے تین مہینے کے بعد تمہیں رکھانے کے لیے روٹی دیں گے تمہیں کچھ دیں گے اور تمہارے جو جو زخم بہرہ ہے خون بہرہ ہے ان پہ کوئی دوائی نہیں لگائی جائیں گے تین مہینے کے بعد ایسا ہے نہیں ہوتا مغرب میں اس کا احساس ہے دیکھئے جرمنی نے بھی دیا ہے سپین نے بھی کہا ہے امداد دیں گے انسانی بنیادوں پر پاکستان سے تین تیارے گئے ہیں ٹرکوں پر سامان جائے گا پاکستان جو کر سکتا ہے اس وقت کرنا چاہیے کھڑکی جو کھلی ہے وہ واحد پاکستان نہیں ہے درست بات چھے ملکوں کے بزرائے خارج آ چکے ہیں یورپ جو ہے وہ ڈر رہا ہے کہ وہ تحریکیں وہاں اس کے نفساتی اثرات ایسے نہ ہو جائیں کہ وہاں تحریکیں اٹھ کھڑی ہوں صحیح ہے ٹھیک ہے نا اندر سے خوف یورپ میں بہت ہے یورپ بھولا نہیں ہے کہ فرانس میں داخل ہو گئے تھے مسلمان سپین پر حکومت کی تھی کتنے دن کتنے دن 800 برس تو وہ یہ ہے کہ طالبان کو بھی چاہیے تحمل اور شہستگی کا مظاہرہ کریں سبر ضروری ہے بیکن اب بات کرتے ہیں جناب صحیح کرنے بھی نہیں جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فتح مکہ کو کیسے بھول جاتے ہیں وہ ایک آدمی لڑکا مزاق اڑا رہا تھا سیدنا بلال کا وہ ازان دے رہے تھے وہ مزاق اڑا رہا تھا یعنی وہ نقل اتار رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طلب فرمایا کہ ازان سناؤ جو تو پڑھ رہے تو سناؤ اب وہ رسول اللہ کے سامنے کھڑا تھا رحمت اللہ العالمین کے سامنے اس کا دل ہی بدل گیا دونوں جہانوں کے لئے رحمت اس کا دل ہی بدل گیا آپ نے جب وہ ازان دے چکا آواز اس کی اچھی ہوگی ظاہر ہے آپ نے اسے حرم کا مؤذن مکرکہ دیا اسی وقت ایک آدمی تھا جب بلال ازان دے رہے تھا وہ کہتا اس نے کہا ابہ ہمین کی دیروگیٹری لفظ استعمال کے ابہ ہمین کی آوازیں سنا یہ سننی پڑھیں گی مگر اس کی دوران جب وہ ازان دے رہے تھے تو دیکھا نیو وہ بلال کی ازان اور جناب رسالت مادک میں وجودگی اور رحمت اللہ کے برس رہی تھے اس کا دل بدل گیا وہ پیش ہوا کہا یا رسول اللہ پھر پہلے تک دنیا میں سب سے زیادہ مطلب میں آپ کو وہ سمجھتا تھا اور اب آپ سے زیادہ مجھے کوئی نہیں محبول وہ آدمی مکہ کا گورنر مقرر اسی وقت یہ ہے راستہ سلاہ الدین یو بی کا راستہ ٹی پو کا راستہ قائدیادن کا راستہ یہ ہے راستہ قائدیادن کا فارخان سے خود ملنے کر لیے گا صحیح پاکستان کے علاوہ ہر انساب افغانستان کے معاملے کو لے کر امریکہ کا خاص طور پر کوئی دوسرا پرسانے حال نہیں ہے مگر ایک مسئلہ اب تک ہے کہ جو وائیڈن فون نہیں کرتا ہے عمران خان صاحب کو یہ مسئلہ بھی آڑے آڑا جاتا ہے یہ خوبریس ہے نا ایک ملین ڈالر بھی امداد کے لیے رکھیں پاکستان کے بغیر چارہ نہیں ہے لیکن ایرانی آپ دیکھیں نا ایرانی نے کیا کیا اتنی حیرت ہے پاکستانی میڈیا نے تو اس پہ بڑا تفسر ہی نہیں کیے یعنی لوگ حیرت دائی رہ گئے اور کس آدمی نے احمد ہی نے یاد نہیں انڈین ٹی وی پہ کہا کہ پاکستان نے جو ہے وہ ودد کیا اور ڈرون تیارے دیا ہے اور یہ کیا ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ امریکی تیارہ دکھا رہے ہیں وہ ویڈیو گیمز کی چیزیں دکھا رہے ہیں ساری دنیا کو پتا ہے جان بودھ کے پاکستان کے حوالے سے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں جب آپ کسی چیز پر یقین کرنا چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں بھائی یمن میں عالم عرب کے ساتھ بہرین میں لیبلان میں ہر جگہ ایران ملبس ہے اراک میں اراک میں ریکشن شروع ہو گیا ہے اخر اراکی ایک الگ کام ہے پاکستان نے کبھی اس پہ تفسر نہیں کیا ایرانیوں نے امریکہ کی مدد کیا افغانستان پر کبزے میں شمالی تعد کے ساتھ تعلقات ایران کی تھے صحیح پاکستان نے ہمیشہ رسٹرین کبزے کل بوشن یادے کان سے آ گیا تھا ایران کے راستے سے ایران کے راستے سے ایسی ان کو پتا نہیں تھا ایرانی انٹرلینس بہت شاندار ہے اوزائر بلوچ کی بھی باپ بیٹھے تھے اوزائر بلوچ ہواں گا بھائی آپ کچھ اپنا گریبان میں جھنکیں کچھ خیال کریں پاکستان اگر پاکستان نے اپنے ایک وزیراعظم کی جان قربان کی ایران کے لیے کیا لیاقت علی خان سے کیا کہا گیا تھا کہ مصدق کے معاملے مداخلت کرو شاہن شاہران کے مدد کرو لیاقت علی خان ریفیوز اب تو وہ کاغذ چھپ گئے ہیں ساری ڈاکومنٹ چھپ گئے ہیں یہاں تو کوئی ایران کی خلاف نفرت نہیں پھیلاتا اور آپ کیا کر رہے ہیں میں نے ایران یوں سے کہا تھا دو دفعہ کہا 1913 میں جب میں کہا گئے ایک خراسان کے ایڈیٹر سے اور ایک ان کا ترجمان تھا وزارت اطلاعات کا آپ ساری دنیا سے کٹ کے کیسے رہ سکتے ہیں یورپ امریکہ سے آپ کی مخالفت عالم اسلام میں کسی سے آپ کا کوئی بہت غیر تعلق نہیں ہے انڈیا پہ بھروسہ کریں انڈیا پہ ٹھیک ایران کے حوالے سے جو الزامات پاکستان کے اوپر پنشیر کو لے کر لگائے جا رہے ہیں ہارون صاحب طالبان کا اس میں یہ موقف ہے کہ ہم پورا افغانستان اگر فتح کر سکتے تو یہ ویلی کیا حیثیت رکھتی ہے نہیں وہ تو دیکھیں مسئلہ کا حال تو خودمختاری ہے جنہیں مغل کہتے ہیں انداصل تو وہ ترک تھے زہیر الدین بابر اور اس کے اولاد دس پشتونوں کو ایک ترک ہانک کے لے جاتا تھا اور شیر شاہ سوری آیا ایک پشتون دس ترکوں کو ہکا کے لے جاتا تھا تاتاریوں کا زمانہ تھا تو تاتاری جو ہے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ چالیس آدمے کو بٹھا کے چل گئے میں ابھی آتا ہوں تلوار لے گا کہ وہ وہیں بیٹھا رہے اٹھ کے نہیں گئے اتنی نفسیاتی بالتری جب ہو جاتی ہے جو تالبان کو حاصل ہے اور وہ ایک دن میں حاصل نہیں ہوئی اس کے پیچھے بیس سال کی سٹرگل ہے ہزاروں آدمی نے جانتا حکانی کے چار بھائی شہید ہوئے ہیں میں ان کے والد سے ملا اب لو ہوا میں کیا اثر ہے باتیں کرنا تو بڑی آڑا آسان اخبار واشنگٹن پوسٹ پڑھ لیا اور آئے کام کر لی میں ان کی بہن کہا کانی جو ان کے جو بابانی تھے کانی گروپ کے جلال الدین اکانی میں ان سے ملنے کے لیے گئے میں پتہ کرتا رہا اب مجھے وہ ہوتل نہیں ملا میں بڑا حیران ہوا اچھا وہ اتنا چھوٹا ہوتل تھا کہ جب میں اندر داخل ہوا تو میں حیرت سے در رہ گیا ایک چھوٹا سے کمرہ مگر میں حیرت رہ گیا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کی حبت ہے پورے افغانستان روسی فوج سے جب لڑھ رہے تھے تو ان کی اتنی نفسیاتی پہلے پاکستان کو کیا ضرورت ہے مدد کرنے اچھا وہ انڈیا کے ٹیلیوین وہ انکرز کو نظر آتا ہے وہ امریکیوں کو نظر نہیں آتا اور یورپ کو نظر نہیں آتا وہ امائی سکس کو نظر نہیں آتا وہ انڈیاں انکرز کو نظر آتا کسی کو نہیں اور وہ دکھا دیا امریکی تیارہ جو دکھا رہے ہیں اور نا جانے کہاں کہاں سے پرانی چیزیں پاکستان کی پڑھ ویڈیو گیم سے میرا خیال ہے کوئی فلم بنی جنرل بخشیب ہے جنرل بخشیب آپ نے دیکھا حالت خراب ہو جاتی ہے اس کی بات کرتے کرتے ایرانیوں کو غیر موتات رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اس میں ان کا خود اپنا فائدہ ہے وہ پاکستان کو کیا تاثر پاکستان سے زیادہ کون امن چاہیے ایران بھی امن نہیں چاہتا یہ نہیں کہ ایران امن نہیں چاہتا پاکستان بھی امن کا کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے چلیئے میں بریک کی طرف سے بریک سے ہم واپس آئیں گے تو رحیم اللہ یوسف صاحب صاحب کے انتقال کے حوالے سے بہت ساری چیزیں شیئر کریں مگر اس کے ساتھ پاکستانی سیاست میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین یہ بڑی اہمیت اختیار کر گئی اس مسئلے کا حل کیا ہے کیونکہ حل تو سب کو چاہیے جل دیا بدیر نکل لات پڑے گا اس کے اوپر بات کریں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے سیاست کے جمیلوں کی بات ہوگی مگر رحم اللہ یوسف صحیح صاحب کے اوپر ان کے کردار ان کے خدمات کے اوپر آپ کا نوٹ اور آپ کا تصیل بہت صدمہ ہے بہت افسوس بہت غم ہے جو بھی ہر موت اپنے ساتھ غم لاتی ہے خاموش طبع آدمی ایک فادرلی فگر اعتدال شرافت ایک نمونہ تھا اس نے کردار کا کوئی کسی وہ آدمی ان سے پوچھا گیا غالبا جناب جنایت سے یا کس سے پوچھا گیا کہ دلابری کیا ہے اچھا انہوں نے کہا دلابری یہ ہے کہ آدمی اپنے فرض سارے ہی پورے کر دے مگر اپنے کسی حق کا مطالبہ نہ کرے ایسے دھیمیں آدمی تھے موتدل شرور بارہ بنکوی کا شیر ہے جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی جیسے ہی آپ ان سے ملتے تھے تو آپ حیرت زدہ رہ جاتے تھے کتنا حلم ہے طبیعت میں کتنا ٹھہرا ہو ہے وہ اس زمانے کا آدمی لگتا ہی نہیں تھا میں نے پوچھا ایک دفعہ رحم اللہ یوسف زی صاحب میں خاص طور پر ان سے ملنے کے لئے گیا کہ غیر ملکی اخبارات میں تو آپ لکھا کرتے تھے اب آپ غیب ہو گئے غیر ملکی اخبارات سے اور یہ نئے نئے لوگ جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں انہوں نے ایک فگر میں کہا کوئی ان کے اندر زوم نہیں تھا کوئی سیل پروژیکشن نہیں تھی کوئی ناز نہیں تھا نرمی تھی رسول اللہ نے فرمایا جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں فرما نرمی سے ہر چیز نہ کوئی خام خواستے تھے نہ کوئی اداس ہوتے تھے ایک stable اعتدال یہ بڑا وصف ہے ایموشنل بیلنس میں نے کہا آپ نہیں لکھ رہے انہوں نے کہا امریکی اور برطانوی اور اخبارات جو ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ تم اپنی سٹیٹ کے خلاف لکھو میں حکومت کے خلاف لکھتا ہوں سٹیٹ کے خلاف نہیں لکھ سکتا اور یہ کہ انہوں نے اس طرح نہیں کہا زور دے کر انہوں نے کہا میں سٹیٹ کے خلاف تو نہیں لکھ سکتا اس طرح کے بات میں تھے جب وہ مشرف کے حکومت آئی تو ان کو تلاش تھی قابل قبول ناموں کی ان کو وزیر بنائے جائیں تو رحم اللہ یوسف ضی صاحب سے انہوں نے فون کیا میں نے ایک دوسرا آدمی دیکھا میں برسبیل تذکرہ ان کا نام لنے چاہتا ہوں وہ ایک امنت ہے خاجہ شیراز کے والد لیرہ غازی خان سے تو وہ اپنا ایک کروڑر پہ دے کے بھیجا گیا بے نظیر بھٹو نے وہ نو کانفیڈنس کا تھا وہ اپنا نو کانفیڈنس موف تھی ایٹی نائن میں تو خاجہ کمال الدین اچھا تو میں نے ایسا آدمی صرف وہ دیکھا تو خاجہ صاحب کو میرے دوست میں بہت کریتا رہا کہ خاجہ صاحب کیا بات ہے کہ کچھ بھی نہیں میں انکار کر دی اس سے زیادہ بات کرتے ہی نہیں تھے میں تنگ آگئے میں کہ خاجہ صاحب حد ہو گئی آئی میں آپ پوچھ رہا ہوں آپ کے گفتگو کیا ہوئی آف دی ریکارڈ پوچھ کہنے لگے میں مصطفیٰ گھرزے کہا جب اس نے کروڑ روپے کے پیش کش کی کروڑ دور میں ہاں تو انہوں نے کیا کیا نہیں میں نہیں بن سکتا اس کے علاوہ کچھ کہا ہی نہیں تو اس پہ میں نے لکھا کہ اس طرح رحم اللہ یوسف زہین بننے سے انکار کر دیا جس طرح پیٹ بھرا آدمی ایک وقت کھانے سے انکار کیا بات ہے اللہ تعالی انہیں غریف ذرف تھا ان کے لئے بہت دلوں سے دعا نکلے یعنی میرا نہیں خیال کہ اتنا غیر متنازع اخبار پاکستان کی تاریخ میں کبھی پایا گیا یعنی اخبار نمیز کو رائے دینی پڑھ تھی وہ رائے دیتے تھے نا ہم سب کو ان سے سیکھنے چاہیئے بلکل اللہ تعالی غریف رحمت میں نے کہا آپ کا تو بہت پہلے اتنا بڑا نام تھا اور پھر بتلے یہ ہے کہ نام جو مدنم کیوں ہو رہا ہے آلانکہ کام تو آپ اتنے کرتے ہیں تو انہیں نے کہا بس وہ پھر آدمی کو رکھ تو لیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں جی اللہ تعالی انہیں جنت نصیب کرے انشاءاللہ درجات اللہ تعالی بلند کرے وہ ان لوگوں میں سے ہیں وہ جناب خالد بن ولید کی وفات پہ کہا تھا حضرت عمر فاروق اعظم نے لوگوں کا رونے سے منع کیا کرتے تھے مگر اس دن نہیں منع کیا اس دن لوگوں سے کہا عباس سلیمان جیسوں کے لیے رویا ہی جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ یاد رکھ رکھ رفتید وہ چلا گیا لیکن میرے دل سے رخصت نہیں ہوا بلکل ان کا غم ہے یقینی طور پر خلا ان کے جانے کے بعد پیدا ہو گیا ایسا کوئی دوسرا ادوی نہیں بہت علم عبر طرح مقام کسی اور کو نصیب ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے ہمیشہ دلوں کے اندر وہ رہیں گے حرون صاحب میں چاہ رہی ہوں جانے سے ایک منٹ ہے آپ کی توجہ دوسری طرف چاہی بہت سوی پیسے پیسے کرنا چاہیے اور یہ بھی ایک سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے ہم موبائل کا استعمال چھوٹتے ہیں ہمارا نبوے دن آخری دن اجلاس بلایا ہے اب ہوگا مشترکہ اجلاس ہوگا اس میں منظور ہو جائے گا مگر افسوس دیکھئے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی پر تلے رہتے ہیں بھائی اختلاف تک محدود رکھے بیٹھ کے بات کریں حکومت کا بھی کمال ہے کہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر وہ اتنے بڑے فیصلے کر رہی ہے اور اپوزیشن کا کمال یہ ہے گھر بیٹھے اس کو مصرد کر دیا اور کہ سوہتی صاحب نے انہوں نے کہا یہ پیسے لیتے ہیں دھاندلی کرنے کے لیے کون پیسے لیتا ہے جی یہ سواتی صاحب بتائیں اگر کوئی عدالت ہوتی ہے اگر یہ برطانیہ ہوتا تو سواتی صاحب کو سو کروٹ پر جرمانہ ہوتا چلیئے میں انشاءاللہ دیکھتی ہوں کل پھر کیا ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے وقت بھی ختم ہو گیا آرونسہ تیکیو سو مجھ دیکھنے والوں کا بھی شکریہ مجید جزیزی اپنے واسطا خالقی خداحافظ